اسلام علیکم دوستو میں زاہد محمود گوڑا پیسٹ انگری سے آپ سے مخاطب ہوں آج 26 جون دو ہزار چوبیس آج ہم بات کرتے ہیں پرتکال کے بارے میں پرتکال ٹی آر سی کے بارے میں بات کریں گے اور دو تین اور کوسٹن ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے جیسے کہ جن لوگوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے کچھ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں کچھ کے بائیو میٹرکس ہو چکے ہیں اور کچھ کے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں آج بات کریں گے کیونکہ آج کال ہاتھ جگہ صرف پرتکال کی چرچہ ہو رہی ہے اور کیونکہ جب سے یہ آرٹیکل ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن بند ہو گئے ہیں تب سے لے کے اس وقت تک کیونکہ بہت سے لوگ جو پرتکال میں جانے والے تھے جو جا رہے تھے اور جو پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ جن کے پیپر اس وقت تک لاکھ نہیں ہو پائے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جواب ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو لوگ وہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں فر ایکزمپل وہ لوگ جنہوں نے چھ مہینے کا ٹیکس پے کیا ہوا ہے جنہوں نے آٹھ مہینے کا جنہوں نے ایک سال کا کئی لوگوں کو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیٹھ سال کا بھی پے کیا ہوا ہے اور ابھی اینڈ پہ ان کے جو جیسے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمیل آئے گی اور ان کو بائیو میرکٹر کے لیے بلایا جائے گا تو میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں جنہوں نے چاہے چھ مہینے کا کیا چاہے تین مہینے کا کیا ہوا ہے اور جو بقاعدہ طور پہ وہاں پہ لیگلی ٹیکس پے کر رہے ہیں یا کام بھی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جو آرٹیکل بند ہوئے ہیں اس کے وجہ سے ان کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسرے وہ لوگ جن لوگوں جن لوگوں نے یہ بائیو میٹرک دوسرے وہ لوگ جن انہیں بائیو میٹرک جن کی ہو چکی ہے ان کا تو ابھی ٹی آر سی آنے والی ہے ان کے لیے بھی ان جو آرٹیکل ان کے وجہ سے کوئی دکت نہیں آنے والی اور جو وہ لوگ جن کی ابھی بائیو میٹرک ہونے والے ہیں جن کو ای میلیں آئی ہوئی ہیں جن کے بائیومیٹرک ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہاں پہ اور تیسرا وہ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ جو پہلے یہ تھا کہ جو بندے پہلے جن جن لوگوں نے وہاں پہ یعنی کہ جو لوگ وہاں پہ پچھلے دو سال تین سال سے رہ رہے ہیں اس وقت تک پرتکال کے پاس چار لاکھ سے زیادہ جو اپلیکیشنز میں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور مین ریزن تو یہی بنتا ہے ان کا یہ آرٹیکل بند کرنا کیونکہ ان کے پاس اتنی اپلیکیشنز ہو چکی ہیں کہ ان کو نبٹانے بھی ان کو سال ہا سال لگیں گے ابھی کیونکہ بہت زیادہ اور اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے فیک ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں یعنی فیک کنٹریکٹ لگائے ہوئے ہیں ٹیکس بشک وہ پی کر رہے ہیں اور فیک کنٹریکٹ ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی تھوڑی بعد میں پرابلوں کا سامنا کرنا پڑے پرتکال واحد وہ ایسی کنٹری تھی جس میں ہر طرح کے لوگ ایشین ہوں افریقن ہوں عرب کنٹری سے ہوں جہاں سے بھی مرضی ہوں ان کو ٹی آر سی وہاں سے مل جاتی تھی اور یورپی یونین اور ان دو جو شنگن کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ پرابلوں آ رہی تھی کیونکہ یہ لوگ وہاں سے پرتکال سے ٹی آر سی لیتے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ سیدھے فرانس میں جرمن میں یا نوروے میں کہیں بھی جا کے ان لگل کام کرتے تھے کیونکہ ٹی آر سی اگر کسی بھی شنگن کنٹری کی ہو تو آپ دوسری شنگن کنٹری میں جیسے آپ کے پاس اگر جرمن کی ٹی آر سی ہے تو آپ فرانس میں نانٹی ڈیز کے لئے لگلی رہ سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ لگل کام نہیں کر سکتے یہ تھا اور ابھی انہوں نے جو یہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ ٹی آر سی تو ان کی پرتکال کی تھی لیکن وہ دوسری کنٹریز میں جا کے کام کرتے تھے یہ بھی شنگن کنٹریز کے وجہ سے ان کو پریشر تھا تو شاید یہ بھی ایک قدم تھا جس کے وجہ سے انہوں نے یہ آرٹیکل بند کیے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پرتکال میں پراپرٹیز کے پرائس بہت زیادہ بڑھ چکے تھے کیونکہ بہت سے لوگ لاکھوں کے حساب سے لوگ انٹرو ہو چکے تھے اور گھر بھی نہیں مل رہے تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جو پارکوں میں یا جو یہ بریج وغیرہ ان کے نیچے سو رہے تھے جس کے وجہ سے بھی وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کی جو عوام میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کے وجہ سے کرائم ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اچھا ایک اور بات کرتے ہیں کیا یہ جو آرٹیکل بند ہوئے ہیں یہ پرمانٹلی بند ہو چکے ہیں یا ابھی ان کے کھلنے بھی کوئی امید ہے تو میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ یہ پہلے بھی اس طرح انہوں نے دو دفعہ پہلے بھی بند کیے تھے اور دوبارہ اوپن کیے تھے تو یہ پرمانٹلی بند نہیں کر سکتے کیونکہ جب ان کو لیبر کی شارٹیج ہوگی جب ان کو مین پاور جو ہوتی ہے انہ وہ شارٹیج ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ کھیتی بڑھ کا کم بہت زیادہ ہے اور جب ان کے پاس لیبر کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر یہ آرٹیکل دوبارہ اوپن کر دیں گے تاکہ دوبارہ ینگ لوگ جو وہاں پہ انٹر ہوئے ہوں گے اور وہ وہاں پہ کام کریں گے اچھا بات کرتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ آل ایڈی ٹی آر سی لے کے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ لگلی کام کر رہے ہیں ان کے لیے فیملی ریونیفکیشن اگر وہ اپنی فیملی بلانا چاہتے ہیں اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں یا جو ان کے بچے ان کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹی آر سی لے ان کے لیے ایسی کوئی پرابلوں نہیں ہوگی وہاں پہ وہ آسانی سے بندے بلا سکتے ہیں اپنی فیملی کے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں نیکس ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ